ہم آج آپ کی ملاقات ایک ایسے شخص سے کروانے جا رہے ہیں جو کہ ان پرندوں کو کیپچر کرتے ہیں جو عام انسانی آنکھ سے بہت کم نظر آتے ہیں وائل لائف فوٹوگرافر ارشاد شیخ سے جانتے ہیں کون کون سے وائل لائف کو انہوں نے کیپچر کیا ہوا ہے ایسے برڈز یہاں پہ تھے ہم نے کبھی سنے نہیں تھے ایک انڈین بٹا بھی تھا جو دوہزار سترہ میں میں نے ڈسکور کیا تھا اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا محضبان ملک علی رضا ناظرین آپ لوگوں نے ہمیشہ سے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے جب سے ٹیکنالوجی میں جدت آئی ہے ہر کسی کے پاس موبائل فون ہے اور ہر کوئی کیمرامین لائک فوٹوگرافر اور ویڈیو گرافر بنا ہوا ہے اسی اسنا میں ہم آج آپ کی ملاقات ایک ایسے شخص سے کروانے جا رہے ہیں جو کہ ان پرندوں کو ان حشرات کو کیپچر کرتے ہیں جو کہ عام انسانی آنکھ سے بہت کم نظر آتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں ارشاد شیخ جو کہ وائل لائف فوٹوگرافر بھی ہیں اور انہوں نے بہت سارے ایسے فوٹوگ لیے ہوئے ہیں جو کہ دنیا میں بہت کم لوگوں کے پاس ہوتے ہیں ہم ہی ان سے جانتے ہیں کہ اسلام آباد سمیت پورے پاکستان میں کون کون سی وائل لائف ہے اور کون کون سی وائل لائف کو انہوں نے کیپچر کیا ہوا ہے ارشاد شیخ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا سب سے پہلے ہمیں آپ یہ بتائیں کہ یہ کتنے عرصے سے آپ یہ گام کر رہے ہیں اور اس چیز کا شوق آپ کو کیسے آیا جی اسلام علیکم بس ایسا ہے کہ شوق کی بات ہے تھا تو ہی شوق ہی لیکن یہ تھا کہ ویسے چونکہ میں ایسے پروفیشنل فوٹو جنرلسٹ کام کر رہا تھا اے پی پی نیوز جنسی میں اور لیکن یہ تھا کہ پھر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مارکلا ہیلز پر اتنے خوبصورت برڈز بھی ہیں تو مجھے کسی نے بتایا کہ آپ اس طرف بھی کچھوڑا سا توجہ کریں تو میں بارحال یہ تھا کہ وہ ایک برڈ آف اسلام آباد کا ایک پیش تھا میں نے اس کو وزٹ کیا اور میں بڑا حیران ہوا کہ ایسے سے برڈز یہاں پہ تھے کہ جو نہیں ہم نے کبھی سنے نہیں تھے سوائے بلبل کے یا کوئے کے لابے آپ نے کبھی کوئی اس طرح برڈ نہیں دیکھا ہوگا تو بارحال یہ تھا کہ پھر جب میں نے پیش وزٹ کیا تو پھر مجھے اس میں تھا کہ مجھے مارکلا ہیلز کو وزٹ کرنا چاہیے تو پھر میں نے وزٹ شروع کیا اور فریکونٹلی میں آنے لے شروع ہو گیا تو پھر ایک نئی دنیا جو ہے وہ میرے سامنے آئی کہ جو عام آدمی کو اس کا ادراک نہیں ہے مجھے بتائیں کہ آپ نے کام وقت میں آپ نے کام شروع بھی کیا کیونکہ آپ پہلے فوٹو جنرلیس تھے اس سے اور یہ والا جو وائل لائی فوٹوگرافی کتنا ڈیفرنس ہے اور کیا سمجھتے ہیں کہ اس کام میں آنے کے بعد آپ کو مزید جدد کیا نظر آئی جدد یہ تھی کہ اپنا پہلے زمین میں آپ کو ڈیفرنس بتا دوں دیفرنس یہ ہے کہ نیچر کو آپ نے ویسے ہی کیپچر کرنا ہے جیسی وہ ہے آپ اس کو اپنی مرضی سے ڈیزائن نہیں کر سکتے اپنی مرضی سے پوز نہیں لے سکتے تو باقی یہ ہے کہ فوٹو جنرللز آپ کو پتہ ہے وہ تو پھر ہم پوز بھی کر سکتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں موڈلنگ بھی ہو سکتے ہیں اس میں کچھ پھی آ سکتا ہے تو نیچر کو آپ پوز نہیں کر سکتے نیچر آپ کو جو دیکھا رہی ہے وہ آپ نے کیپچر کرنا ہے مجھے بتائیں کہ اسلام آباد میں کون کون سے یونیک برڈز موجود ہیں کون کون سے وائل لائف موجود ہے اور اس وقت آپ جو ہے کون کون سے وائل لائف کو کیپچر کر چکے میں تقریبا دوزار تیرہ سے میں نے وائل لائف شروع کی تھی تو سٹارٹنگ میں تو مجھے کوئی آڈیا نہیں تھا لیکن جب جو جو میں کام کرتا گیا مجھے پتا چلا کچھ سیکریٹس پتا لگے کہ جو ایسے برڈز جن میں ایک انڈین بٹا بھی تھا جو دوزار سترہ میں میں نے دسکور کیا تھا وہ پاکستان میں پہلا فوٹوگرافک ریکارڈ ہے میرے پاس 35 سال بعد وہ پہلا فوٹوگرافک ریکارڈ ہے اور وہ بھی الحمدللہ میرے پاس ہے اور یہ ہے کہ اس کے بعد بھی کافی مینے برڈز وہ یہاں پہ دسکور کی ہیں جس میں بارہ تیرہ برڈ ہیں جو ریکارڈ برڈ ہیں اسلام آباد میں پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھے مطلعہ جو ناردن ایریاز میں آپ کو مل جاتے ہیں لیکن اسلام آباد میں بھی وہ وزٹ کرتے ہیں اور یہ بڑی حیرت کی بات ہے اچھا ایسے جو برڈ ہیں جو یونیک ہیں ان کا سیزن کیا ہوتا ہے اور آپ کتنا ٹائم کسی بھی کیپچر کو لینے میں کیونکہ زیاری بات ہے کہ نیچر کو کور کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے تو کتنا ٹائم لگ جاتا ہے ٹائم تو یہ ہے جی کہ یہ سمجھ لینے کہ صبح ہم نکلتے ہیں اندھیرے میں جہاں ہم نے پہنچنا ہوتا ہے تو ہماری خوشش ہوتی ہے کہ اس پارٹ پہ ہم لائٹ جس مجھے کہ بلکل پر لائٹ ہونے سے پہلے وہاں پہ جا کے بیٹھ جائیں اور اب یہ جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں میں جو پہنایا ہے کیمو فلاج وغیرہ اس طرح اپنے آپ کو کیمو فلاج کر کے بیٹھتے ہیں اور پھر وہ جو چیز جو ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں وہ ہمیں ملتی ہے مجھے بتائیں کہ کوئی ایسا واقعہ ہو کیونکہ جنگل میں آپ جاتے ہیں یہاں پہ درخت ہیں ہر طرف چھٹانے ہیں کوئی ایسا واقعہ جو آپ کی نظر سے گزرا جس کو آپ کو بھی اس نے خوف میں مبتلا کر دیا اصلا میں ہوتا ہے کہ یہ کیمو فلاج کر کے جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ عام آنک سے تو آپ اجل ہو جاتے ہیں لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو جانور ہیں یا جو برڈز ہیں آپ ان سے پھر بھی وہ ان کو سینس ہوتی ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ یہاں پہ ہے لیکن پھر بھی یہ ہے کہ اکثر واقعات ہو جاتے ہیں ایسے جانور چانہ کا آپ کے بلکو آپ پاس نکل آتے ہیں جیسے سامپ ہیں اور ایک بار تو لیپٹ کا بھی سامنا ہوا تھا لیکن وہ سمجھے کہ دور دور سے وہ نکل گیا لیکن ہماری بیڑھ لگ تو بار یہ ہے کہ اس طرح کچھ بھی ہو سکتا وائیڈ لائف میں آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ٹائم لیمٹ کوئی بھی نہیں ہے اس میں ٹوٹلی پیشن ہے اور بعد سبح سے شام ہو جاتی ہے ایک برڈ کے پیچھے ہم یاد ہے کہ ہم پورا ون ویک جاتے رہے ہیں تو لیکن وہ میں پھر بھی نہیں ملا لیکن اچانک جسے نیک نے کم بھی گئے تو وہ میں مل گئے تو یہ مطلب ایک ٹوٹلی لک ہے برڈنگ اس ٹوٹلی لک اچھا مجھے بتائیں وائیڈ لائف کے پاکستان میں بہت کم رجحان ہے لوگوں کا اس طرف عمومی طور پر بہت سارے لوگ نارمل ویڈیوز بناتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں وائیڈ لائف پر بہت کام کام ہوتا ہے پاکستان میں کتنے بندے ہیں جو اس طرح کام کر رہے ہیں کون کون سا ایکوپنٹ یوز کر رہے ہیں اور کتنا مہنگا ایکوپنٹ یوز کر رہے ہیں یہ جو ہے ابھی تو پہلے زمانے کے بات اور تھے لیکن ابھی میڈیا کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ بہت سے لوگ جنگ جو ہیں وہ اس کام میں آئے ہیں جمال لگاری صاحب وہ پہلے بہت اچھے شوٹر تھے بہت زبردست قسم کے لیکن یہ تھا کہ وہ اچانک جو ہے وہ اس میں آئے ہیں ان کو شوک ہوا ہے اور ہم نے ہمارے عاصف شراجی صاحب ہیں لاور کے انہوں نے ان کو گائیڈ بھی کیا ہے اور وہ جناب پھر یہ ہے کہ اب اس وقت بہت اچھا کام کر رہے ہیں وائیڈ لائف فوٹرافی میں اور مطلب ابھی اللہ عاصم بھی وہ خنجرہ پاس گئے تھے تو سنو لیپٹ کپ انہوں نے کام کی ہے تو یہ ایک چینج ہے اور اس میں اسلام آباد میں کافی سارے لڑکے ہیں تین چار ہیں اکبر علی عاصف صاحب ہیں اور عبدالشکور صاحب ہیں اور بھی تین چار اور بھی ہیں تو حادی ہے یہاں وائیڈ لائف میں ہی ہوتے ہیں وہ مطلب اس میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور یہ اچھی بات ہے کہ میڈیا کی وجہ سے لوگوں میں ویرنس آ رہی ہے اور ان کو پتا چل رہا ہے کہ یہ بھی ایک الگ دنیا ہے تو اب وہ آتے ہیں اور اس کو انجوائے کرتے ہیں آکے نیچر میں مجھے بتائیں کہ کون سا ایکوپیمنٹ کیونکہ آپ کے پاس بہت بڑا ایک لینز اٹھایا ہے کیمرا کے ساتھ تو کون کون سا کیمرا یوز ہوتا ہے اس کے لیے کون کون سا لینزز ہوتے ہیں کیونکہ انٹرنیشنل لیول پر دیکھیں تو اس کا بہت زیادہ روجان ہے اور بہت ہیوی ایکوپیمنٹ یوز ہوتا ہے پاکستان میں کون کون سا ایکوپیمنٹ یوز ہوتا ہے اور آپ کون سا یوز کرتے ہیں جی میں تو ہیر نائکون کمپنی کو یوز کر رہا ہوں شروع سے ہی اس میں کینن بھی ہے سونی بھی ان ہو گیا ہے سونی بلکہ اچھا بلکہ اس میں ہے بھی اور باز یہ باقی یہ ہے کہ لینزز ہمیں فوکل لینزز کے زیادہ چاہیے ہوتے جیسے فائیو انڈرڈ امی ایٹرڈ امی ایٹرڈ ایٹرڈ امی چیزیں لے کر آتے ہیں جو کہ آپ کی انٹرنیشنل لیول پر بھی جاتی ہیں تو حکومتی سپورٹ کتنی ہے حکومتی سپورٹ تو خیر اکام بندے کو تو نہیں ہیں لیکن یہ ہے کہ جیسے اسلام آباد وائر لیف آلے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ تو رہا ہے انہوں نے سپورٹ کیا ہے ابھی جیسے ابھی ٹریل سکس پہ لیپرڈ آیا ہے انہوں نے کیمیرہ ٹرپرز بھی لگائیں میں وہاں پہ کافی ان کا اوپر ورک ہو رہا ہے تو ملک امیر اسلام صاحب میں انوارمنٹ کہیں ہیں آپ کو پتا ہے لیکن وہ کافی انٹرسٹیڈ ہیں اس چیز میں تو کوششیں ہو رہی ہیں دیکھیں اللہ کرے کہ مزید کوئی اس میں لیکن اس کے لیے بہت کام کرنے کے ضرورت ہے اب یہ ہماری جو فیلڈ ہے وائر لائف یہ بہت نیگلیٹڈ فیلڈ ہے اس کے لیے ابھی بہت کام کرنا پڑے گا آخر میں کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں جو نئے لوگ ہیں جو آنے والے ہیں جن کو شوک ہے فوٹوگرافی کا جن کو وائر لائف کے کیپچر کرنے کا شوک ہے ان لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں اور حکومت پاکستان جو کہ آپ کو دیکھ رہی ہے اس کو آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں میرا میسیج یہ ہے جی کہ جو جرور مارگلہ ہیلز پہ آئیں ٹریلز پہ آئیں اپنی ہائیکنگ کریں سب کچھ کریں اور ساتھ میں نیچر کو انجوائے کریں اور یہ جو برڈز ہیں ان کا خیال آپ اسی طرح ہی رکھیں جیسے آپ اپنے میمانوں کا رکھتے ہیں جیسے میمان گھر میں آتا ہے جیسے ہمارے کچھ زیادہ زر برڈز ہیں وہ مائیگریٹری ہیں تو وہ کچھ اپنا ٹائم گزارتے ہیں بریڈنگ کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں تو بس یہ ہے ان کو اپنے میمانوں کی طرح اپنے ٹریٹ کریں اچھا سلوک کریں آئیں اور زیادہ کوئی نوائز پولوشن وغیرہ بھی نہ پھیلائیں اور نیچر کو انجوائے کریں بہت شکریہ شاہد شاہد ناظرین یہ وائلڈ لاف ایک مہنگا شوک تو ضرور ہے لیکن اسی میں بہت سارا فائدہ بھی ہے اسی کے ساتھ ہی ملک اللہی رضا کو اردو پائنچ دیں گے اجازت اللہ حافظ